ذرا سی زندگی ذرا سی زندگی نا جانے وہ کون سی منہوز گھڑی تھی جب اس کے دماغ میں اس شہر میں آنے کا خیال آیا اگر آپ اس کے بیٹے کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو بہت صحیح کہا تمہیں اس کے بیٹے اس کا گرور ہے اگر اس کے گرور کو توڑ دیا جائے تو وہ خود بخود ٹوچائے گی نہیں تا نہیں میں اس عورت کو ایک لما برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو پوری زندگی کیسے گوزاروں گا بیڑا اببو اب پورانی باتیں بھول چاہیے جو لوگ سیدھی زندگی جیتے ہیں انہیں زندگی لمبی لگتی ہے اور جو لوگ زندگی کو دیارے میں محدود کر دیتے ہیں انہیں زندگی بار بار موکہ دیتی ہیں آج زندگی نے آپ کو دوبارہ موکہ دیا ہے جینے کا کھل کے ہسنے کا خوابوں کو حقیقت کی شکل دینے کی کوشش مت کروتا ہے وقت کا پرندہ اگر ایک بار ہاتھ سے نکل گیا نا تو دوبارہ آ کر مٹھی میں قید نہیں ہوتا ہے اس لئے اپنی سلحہ مشورہ اپنے پاس رکھو ہلو ہائے نکھت آپ کونسی خبر سنانا چاہتے ہیں آپ مجھے چودری کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ جانتا ہے اول تو میں راضی نہیں ہوں گی پر اگر راضی ہو بھی گئی تو میں اس کی زندگی کو دوزکھ بنا دوں گی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ موین کا دل جیتنے کے لیے آپ کو چودری کے ساتھ رہنا چاہیے میں کچھ سمجھی نہیں موین چاہتا ہے کہ آپ چودری کے ساتھ رہیں لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کیوں سے یہ لگے کہ آپ غلط ہیں اور چودری صحیح چودری جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا اینیویز آئیڈیا دینے کے لیے شکریہ دوستی میں شکریہ اور سوری اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی دوست تو کیا میں یہ سمجھ لو کہ آپ نے مجھے دوست مان لیا بے شک تو کیا میں اس دوست کا نام جان سکتی موسیقی 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 یہ کون ہو سکتی ہے؟ موسیقی اور اپنے بارے میں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے موسیقی لیکن ہمیں اگر آپ کوشش کریں گی تو آپ تو آپ ضرور ایک چھت کے نیچے رہ سکتی ہیں موسیقی 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 میں مانتی ہوں بیٹا کہ میں ایک سے دmor flags ہوں اس لیکن ایک ماں بھی ہوں ایک ماں ہونے کہ نہ تھے میں تمہیں وہ ساری خوشیہ دینا چاہتی تھی موسیقی جو تمہیں ملے پر میرے ایسی موسیقی اسے چاہنے سے کیا ہوگا امی امی یہاں پہ کیا چاہنے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے مہین بیٹھا میں بھی خود یہ ہی چاہتی ہوں کہ میں اور تمہارے اب وہ ایک ہو جائے پر میں چانتی ہوں کہ وہ نہیں مانے گے امی اگر آپ اس بات کے لئے تیار ہیں تو مجھے امید ہے وہ بھی مان جائیں گے ہمیں مجھے صرف ایک منٹ دیجئے ہلو چاہاں چاہاں مجھے چاہدری ساپ سے بات کرنی ہے مجھے فون دو تم کون بول رہا میں چاہدری ساپ کا بیٹا موین بول رہا ہوں ہاں تو ان کے سل پر فون کر لو میں نے ان کے موبائل پر فون ٹرائے کیا تھا لیکن وہ سوشت آف آ رہا تھا دیکھو مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے تم پلیز ہونے فون دو دیکھو وہ یہاں ہے نہیں تم مجھے میسیج دے دوں میں دے دوں گا ان کو میسیج موین موین میں نے بڑا اببو سنجان کی پوری کوشش کی لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا امی نے صحیح کہا تھا کہ چودری سب راضی نہیں ہوں گے اس کا مطلب انہوں نے اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے انہیں کی وجہ سے ہمارا گھر ٹھوٹا امی نے اپنے تکلی پہ اٹھائی اور تم انہیں کی سفارش ہمارے پاس لے کر آ رہے تھے میں بہت شرمندہ ہو موین میں نے سنا تھا موین کہ انسان چاہے اس دنیا میں سر اٹھا کر چلتا ہو لیکن وہ اپنی گھر کی دہلیز میں سر جھکا کے داخل ہوتا ہے لیکن یہ مسال بڑے ابو پہ فٹ نہیں ہوتی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ساری موین فون رکھتا ہوں خدافز ساری موین موین مجھے مجھے ماف کر دیجائے میری ساری کی ساری گلت فیمیاں دور ہو چکی ہے گلتی گلتی چودری ساپ کی تھی آپ کی نہیں چودری مجھے کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کا بس نہیں چرا تو تو وہ تمہیں مجھے چیتنا چاہتا امی امی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا مجھے ماف کر دیجائے بیٹھا مجھے wie geheime kitten pro ابھیر نے تمہارے فون کا انتظار کر رہی تھی خوش پتہ چلا جی آپ نے مجھے پہچانا میں ابھیر ہوں ابھیر اوہ ہاں ہاں پلیس اندر آئیے نا پلیس ویسے تو زندگی میں کافی اتار چڑھاو آئے جن کا میں سامنا کرتی رہی لیکن اب بلال پر بات آگئی تو میں برداشت نہیں کر سکی اور آپ کے باس چلی آئی کیا آگا بلال کو وہ محسوم زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے مہا یہ کچھ سمجھا نہیں اسے بون مارو کینسر ہے دیرال کے بھائی یا بہن کا بون مارو اسے دوسری زندگی دے سکتا ہے اب آپ بتا سکتے ہیں اس کے اصلی ماں باپ کون ہے ابھیر یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ اسے اصلی ماں باپ کون ہے لیکن ہاں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ اسے ایک ایتیم کھانے سے گود لیا دیا تھا اور تم تو جانتی ہو کہ ایتیم کھانے کے لوگ ایسی انفرمیشن نہیں دیتے آپ مجھے اس ایتیم کھانے کے پتہ بتائیے میں ان کے سامنے جا کے گرگراؤں گی ہر ممکن کوشش کروں گی اور پتہ حاصل کر لوں گی باب کیجئے ہم آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں دے سکتے دیکھئے جس بچے کو یہاں سے گود لیا گیا ہے یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور اس کی زندگی صرف اس کے گھر والے پچا سکتے ہیں جس بچے کو یہاں سے گود دیا جاتا ہے اس بچے کے زندگی اور موت کی زمداری انہی کی ہو جاتی میں یہاں سے ایتریس لے بینا کہیں نہیں جاؤں گی جانا تو آپ کو پڑے گا میں تیکھتا ہوں آپ کیسے نہیں جاتی تارس لے سر لے جاؤں گی اور پاہر گیٹ تک چھو کر آؤ کوئی تو راستہ ہوگا اتنے دور سے میں بڑی امیدیں لے کر آئے تھیں نہ کام نہیں لڑنا چاہتی میری ناکام ہی بینا لکھی روما طبیر اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا موسیقی 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 مالکہ جیسے ابیر اب کیا عرادا ہے اب اس پتے پر جا کر بلال کی مابرت سے بلوں گی اج اگر تم چاہو تو میں بھی چل سکتا ہوں اگر آپ کی ضرورت پڑے گی میں آپ سے کہہ داؤں گی مشٹر ناجر پہلے اس مکن میں رہا گرتے دے اب ہم رہ رہے ہیں وہ اب کہا رہتے ہیں جی نہیں ہمیں نہیں معلوم کہیں آپ اسی محولے میں رہتے ہیں جی ہاں کیا آپ نور بانو کو جانتی ہیں جی ہاں مجھے ان کا پتہ چاہیے اگر آپ میری مدد کر دیں گی تو ہاں میں ان کا پتہ جانتی ہوں اچھا یہ بتاؤ تم واپس کب آ رہی ہو ابھی ابھی میرے آنے میں توڑا وقت لگے گا ابھی مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے تم وہاں ہوں شہر میں اکیلے امیر میں بچی تو نہیں ہوں تم کہو تو میں آ جاؤ تمہارے پاس آپ بے وجہ پریشان ہو رہی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھو تم فوراں یہاں چلی آؤ مجھے تمہارے بہت یاد آ رہی ہے آنا تو مجھے بھی ہے لیکن جب تک بلال کی ماں باپ نہیں ملتے میں نہیں آ سکتی تمہیں امید ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گی پہنچنا تو پڑے گا میں پوری کوشش کروں گی تمہیں ہمت مت ہارو بیٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے امیر یہ بلال کی زندگی کا سوال ہے میں اپنی زندگی ختم کر کے بھی اسے بچاؤں گی ورنہ میرے دھامن میں سواتھی لی ماں کا داغ لگ جائے گا موسیقی جی آداب موسیقی 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 آئی آئی اندر آئیے آپ ہی بڑے ہوشیار ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی کوئی کزن ہیں کزن ہاں یہ کزن کانسے آگئی بھائی جان اتنے برسوں کے باہد ہم ملے ہیں بھائی جان ہمیں اتنی جلی پیچھا آنیں گے کیسے ہے نا بھائی جان لیکن لگتا ہے آپ کو یار دلانا ہی پڑے گا میں زریلا کی بیٹھی ہوں وہ آپ کی امی کی چچری بہن ارے بچپن میں تو آپ اپنے گھر سے زیادہ میرے گھر میں رہتے تھے ارے کتنے لوگ تو اب بھی آپ کو میاں سگا رہے سمجھتے ہیں جہاں دایا کوئی بات نہیں ہو سکتا دماغ سے نکل گیا ہو میں کلی پاکستان سے آئی ہوں اچھا آپ پاکستان سے آئی ہیں جی آئیے بیٹھے جی چلو اچھا ہوا پاکستان جانے کا ایک بہانہ تو ملا ورنہ یہ تو ہمیں کہیں لے کر جاتے ہی نہیں میں آپ کے گھر ضرور آؤں گی ہاں جی ضرور درستگید جید ہے جید ہے درستگید ہے موسیقی